کئی یوباؤں کی زندگی خراب کرنے کے لیے ایک سو پچھتر کلو پاپی سٹرا جی ہاں بھکی کشمیر سے پنجاب لے کر جا رہا تھا ایک تذکر اور زلہ ادھومپور کی تحصیل چنینی پولیس نے اسے پکڑ لیا سندگ آئیں گے سندگ لے گے سندگ لے گے دینک سٹیر سمچار میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں عرون شرما ہم بات کرے ہیں نشت تذکری کی آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پولیس دوارہ بڑے بڑے تذکروں کو پکڑا جا رہا ہے لیکن یہ تذکر جو ہیں یہ تھمڑنے کا نام نہیں لے رہے تذکروں کو تو پکڑا جا رہا ہے لیکن تذکری جو ہے وہ نہیں رک رہی کبھی بکی یعنی پاپی سٹرا پکڑی جاتی ہے کبھی چرس پکڑی جاتی ہے کبھی چٹے کے ساتھ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور نہ جانے کتنے ہی یوہ جو ہیں وہ ان نشے کی لطھ میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ کل بیتی شام کو چنینی سے پیش آیا ہے ایک گاڑی ایک گاڑی میں آپ کو پہلے گاڑی کا نمبر جنوب بتانا چاہتا ہوں یہ مہندرہ پک اپ گاڑی تھی پنجاب نمبر کی گیا گاڑی تھی پی وی ٹین جی کے فور سیون ایٹ سیون یہ کشمیر سے پنجاب کی اور جا رہے تھی اور اس گاڑی کو جب روٹین چیک اپ کے دوران شیکنگ کے دوران چنینی میں رکا گیا تو اس میں سے ایک سو پچتر کلو بکی پاپی سٹرا ملی اب میں بتا دوں یہ شخص کون تھا جو اس بکی کو پنجاب لے جارہا تھا یہ شخص تھا امیت شرمہ جو اس گاڑی میں بیٹھا تھا امیت شرمہ پتر سوریش اور یہ ہریانہ کا نواسی ہے ہریانہ سونی پت کا تو آپ خود سوچئے کہ ایک سو پچتر کلو پاپی سٹرا جب یہ بکی پنجاب لے جاتا تو کتنے یوباؤں کو نشے کی لط میں یہ شخص ڈبو دیتا کتنی ہی زندگیاں یہ شخص خراب کر دیتا اور نہ جانے کتنے ہی لوگ ایسے کارے جو ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں اور نہ جانے کتنے یوباؤں کی زندگیاں برباد کر چکے ہیں پولیس نے یہ کارے کیا ہے جو اس تذکر کو پکڑا ہے بہترین کارے ہے اور اس کی جتنی سرحانہ کی جائے اتنی کم ہے اور جانکاری ہم نے آپ کو دے دی کہ یہ شخص جو ہے کشمیر سے پنجاب کی اور گاڑی لے کے جا رہا تھا ایک سو پچتر کلو پاپی سٹرا یعنی کی بکی اس کی گاڑی سے برامد ہوئی ہے یہ تذکر کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور ایف آئی آر اس کے اوپر درج کی گئی ہے فیلحال مجھے اور میرے کیمروین کو دیجئے اجازت نمشکار موسیقی